اسلامی محسوس خوادین ازاد علی ممتحہ صاحب کے ساتھ ایک اور وی لوگ لے کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بطور چیف جسٹس روانگی کے بعد اور ان کی الودائی تقریب اور تقریبات کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جشن ہے ان کے جانے کا یہ شاید ہو سکتا ہے کہ خط نہ ہو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک سال تک چلے اور لوگوں نے جو سخ کا سانس لیا ہے وہ اسی ورح سے لیا ہے کہ ایک ایسا متنازع شخص چیف جسٹس تھا کہ جس کے جانے کے لیے لوگوں نے دن گینے ہیں ہفتے گینے ہیں مہینے گینے ہیں گھنٹے گینے ہیں سیکنڈز گینے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ جائے اور جب جان چھوٹ ہی گئی تو اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس بنے وہ سب کے لیے بڑے حیران کن ثابت ہوئے اب تک خیر منصور علی شاہ صاحب کی بھی جو انٹیگریٹی ہے جو ان کی قابلیت ہے اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی نیجی محفلوں میں یہی کہتے ہیں اور آنہ سناولہ کو میں نے خود کہتے ہوئے سنایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک قابل آدمی ہے اور ان کا چیف جسٹس نہ بننا ہمارے لیے نقصان دے ہے اور یہ نقصان ہم نے کیوں اٹھایا ہے یہ نقصان ہم نے اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ اقتدار کے پیاسے اقتدار کی حوص میں اس حد تک کھو چکے ہیں اس حد تک اس میں ڈوب چکے ہیں کہ ان کو اقتدار کو طول دینے کے لیے چاہے کسی کو ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے چاہے کسی کو ہی رستے سے ہٹانا کیوں نہ پڑے یہ وہ قدم اٹھانے سے بھی باز نہیں آئیں گے جسٹس یایا افریدی صاحب جب آپ چیف جسٹس بن چکے ہیں تو بننے کے بعد اب آگے کا جو منظر نامہ ہے وہ کچھ ہوں ہے کہ جسٹس یایا افریدی نے تمام سپریم کورٹ کے ججز کو اکٹھا کر دیا ہے ان میں اکٹھ ہو گیا ہے جو پہلے ڈیوائٹ تھی جو تقسیم تھی وہ تقسیم اب ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی اور اس کے شواہد ہمیں دن بہ دن دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو اکٹھ ہے یہ جو اطلاعات ہیں ایکے کی یہ پی ایم ایل این تک بھی پہنچ چکی ہیں اور جب پی ایم ایل این کے پاس پہنچ چکی ہیں تو جیسا کہ میں پہلے بھی ایز کر چکا ہوں اس میں میں آج ایک نیا اضافہ کروں گا کہ پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے ستائیسویں ترمیم لائی جائے لیکن اس سے پہلے جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے وہی خطرے میں ہے چونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم خطرے میں ہے تو اس لیے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح جسٹس یایا افریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنایا جائے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو یا جسٹس جمال خان مندخیل کو بنایا جائے جسٹس امین الدین خان پہلے ہیں تو جسٹس امین الدین خان صاحب کو ہی متوقع طور پہ وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آئینی بینچ میں ہی تمام کیسے جانے ہیں جو سرکاری اور یہ جتنے بھی موٹیویٹڈ کیسے ہیں جو ریلیٹڈ کیسے ہیں وہ سب کے سب آئینی بینچ میں جائیں گے تو آئینی بینچ کا سربراہ وہ جسٹس امین الدین خان کو بنانا چاہتے ہیں اب ان کی کوشش ہے جسٹس یایہ افریدی اس میں نہ ہوں جسٹس منی بختر اس میں نہ ہوں جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہ ہوں کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر تو قابل برداشت ہیں ہی نہیں اور یہ شوق تھا ایک گورنمنٹ کے لیے کہ جب جسٹس یایہ افریدی نے چیف جسٹس بنتے ہی منی بختر صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو دوبارہ سے اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا کہ جس نے بینچز کی تشکیل کا فیصلہ کرنا ہے اب ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا خطرہ پڑ گیا گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ اب اور زیادہ زور لگائے گی کہ کسی نہ کسی طرح مرضی کا آئینی بینچی ہو اور پورا بینچ ہی منجڈ ہو تاکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو کوئی خطرہ نہ ہو اور پھر اس کے بعد جب وہ اس میں سے سیکیور ہو جائیں گے یہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ستائیسویں آئینی ترمیم ابھی فوری طور پر نہیں لے کے آ رہے وہ پہلے بھی اس بات کو صرف گھوماتے رہے ہیں غلط بیانی کرتے رہے ہیں پورا پورا ارادہ ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ذرا چھبیسویں کنفرم ہو جائے پھر اس کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے اور ستائیسویں آئینی ترمیم میں جو پہلے معاملات تھے کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ کے جڑیس کو یا کسی بھی اور ہائی کورٹ کے جڑیس کا اگر کئی اور تبادلہ کرنا ہے تو وہ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے علاوہ سیویلینز کے ملٹری کوٹس میں کیسے چلانے کی بات بھی اس میں شامل تھی پھر جو مدت ملازمت ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کو لے کر تو ابھی بھی اپلیکابل ہے پہلے قاضی فائز عیسی صاحب تھے لیکن اب وہ چونکے جا چکے ہیں تو پھر یہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اگر یہ ایج کا جو فیکٹر ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں بھی چیز اپلیکابل ہوگی تو یہ چھبیسویں اور آئینی ترمیم کی حد تک یہ معاملہ چل رہا ہے پھر اب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم ایک اور قانون پاس کریں اور اس آرڈننس کے تحت ہم یہ اس آرڈننس میں لے کر آئیں کہ چونکہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا آفریدی ہیں تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ جیجز ہوں گے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو بینچز کو بنائے گی یعنی کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور اس طرح سے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اس کمیٹی سے نکالنے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی یا گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم کر لیں تو اس میں ہمیں کامیابی مل جائے گی پھر اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے گورنمنٹ ایک اور کام کرنا چاہ رہی ہے اور وہ بھی قانون سازی کر کے کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ججز کی جو تعداد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سترہ یا انیس نہیں بلکہ بڑھ کر تئیس تک ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ اس میں مرضی کے ججز کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لائے جائے گا اپنی سٹرنٹھ کو بڑھایا جائے گا اور ایک طرح سے جو پہلے قاضی فائز عیسی صاحب کے ذریعے ہو رہا تھا اس میں ایک الگ سے ایک لٹ تیار کی جائے گی اور جسٹس یائی آفریدی صاحب کو بھی ایک میسج دیا جائے گا اس کے ذریعے کے کنٹرول ہمارا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر کہ جب کس ملک میں رول آف لاؤ اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر آئین پر اس طرح سے آ کر قابض ہو جائے گا کوئی حملہ آور ہو جائے گا گس بیٹیے آ کر اس پر بیٹھ جائیں گے تو پھر یقیناً ملک میں کسی کا کسی پر یعنی کہ عدلیہ پر تو کم از کم کوئی بھروسہ اور کوئی اعتبار نہیں رہے گا اور وہ عدلیہ پر بھروسہ اور اعتبار اس لیم نہیں رہے گا کہ یہ پیسہ چل رہا ہے اور ڈنڈے کا زور چل رہا ہے دونوں میں سے جہاں پیسہ چلتا ہے وہاں پیسہ چلا لیا جاتا ہے جہاں ڈنڈے کا زور چلتا ہے وہاں پر ڈنڈے کا زور چلا لیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں پہلے بھی منیزے جو آسمہ جانگیر صاحبہ تھیں ان کا گروپ تھا کامیاب ہوا اور اب بھی انہی کا گروپ ہے جو دوبارہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں کامیاب ہوا ہے اور آسمہ جانگیر صاحبہ کی جو بیٹی ہیں منیزے جانگیر انہوں نے اس گروپ کو مبارک بات پیش کی ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آپ رول آف لاؤ پہ بات کریں گے آپ فوسٹ ڈسپیرنسز کے خلاف بات کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن آسمہ جانگیر صاحبہ تو انٹی اسٹابلشمنٹ ہوتی تھی اور یہ جو گروپ ہے جس نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کی ہے یہ تو پرو اسٹابلشمنٹ گروپ ہے اور یہ سارا نون کا گروپ ہے یہ آسمہ جانگیر صاحب کا جو ایک فلسفہ تھا اور یہ آسمہ جانگیر کانفرنس پہ بھی یہ قبضہ کر کے اب بیٹھ جاتے ہیں لیکن آسمہ جانگیر کانفرنس جب بھی ہوتی ہے یہ آسمہ جانگیر کا نام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن جو ان کی سوچ تھی جو ان کا نظریہ تھا یہ اس نظریہ سے کروڑوں اربوں کھربوں میل دور ہیں اور یہ تو قابض گروپ ہے جس میں اس کی سربراہی ایسن بھون صاحب کر رہے ہیں اس میں آزم نظیر تارڑ صاحب ہیں پھر ایک عابد ساکی صاحب ہیں عابد ساکی صاحب تو ایک ایسے وکیل ہیں جن کو رول آف لاؤ کا یا لاؤ پوائنٹس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اگر آپ ان کو کبھی کہیں کسی عدالت میں سن لیں جو کہ مجھے ایک دفعہ سننے کا موقع ملا تھا تو یہ کیس پر بات کرتے ہوئے لاؤ پوائنٹس پر بات نہیں کرتے وہاں پر سیاسی تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جج سائبان بھی ان کو اسی طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں یا ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں بار کے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے ایک دفعہ ایک کیس میں جس سے شاہد بلال حسن صاحب جو اب تک جو اب ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں رطور جج جا چکے ہیں پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے تو جس سے شاہد بلال حسن صاحب کی عدالت میں ایک کیس لگاوا تھا جس کیس میں جن کی طرف سے عابد ساکی نے پیش ہونا تھا تو پچھلے کوئی ایک ڈیٹھ سال سے عابد ساکی صاحب آئی نہیں رہے تھے اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے تھے کبھی کوئی بہانہ کر دیتے تھے کبھی کوئی بہانہ کر دیتے تھے کبھی کوئی وجہ کبھی کوئی وجہ لیکن پھر آخر میں جا کر وہ ایک دن عدالت میں پیش ہوئے اور دوسری پارٹی کا وکیل جو اشتیاک خان صاحب تھے وہ تمام وہاں پر سماتوں پہ جاتے رہے اس دن وہ اتفاق سے نہیں آئے تو اس دن بڑی نرازگی کا اظہار کیا جسٹر شاید بلال حسن صاحب نے کہ جی عابد ساکی صاحب آئے میں ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ تو عابد ساکی صاحب بار والے آئے میں ہیں تو یہ جی فوری فوری طور پر تاریخ ڈالی جائے تو انہوں نے فوری طور پر تین سے چار روز کے وقفے کے بعد ہی انہوں نے ایک تاریخ ڈال دی انہوں نے کہا جی اس دن کیس کے اوپر ہم بحث کریں گے ہیرنگ ہوگی ٹھیک ہے اور دونوں طرف کے پارٹی کے پوائنٹ سم سنیں گے تو لہٰذا جی وہ پھر اس تاریخ کو بحث ہو گئی عابد ساکی صاحب پہنچ گئے عابد ساکی صاحب وہی جو ڈیٹھ سال نہیں آتے رہے وہ کیسے چانک پہنچ گئے وہاں پر پہنچ کر رشتہ کے خان صاحب نے دوسری پارٹی کی طرف سے جنہوں نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی تھی ان کی طرف سے انہوں نے تقریباً کوئی ایک گھنٹہ دلائل دیئے اور بڑے موثر دلائل تھے اور وہاں پر جیسے شاہد بلال حسن کی ایک اپنی ججمنٹ تھی اس کا حوالہ بھی دیا کہ آپ کی اپنی یہ ججمنٹ ہے جناب یور آنر اور آپ کی اپنی ججمنٹ میں آپ نے وہی فیصلہ دیا ہے کہ جو میں یہاں پر کیس پلیٹ کر رہا ہوں جو میں دلائل دے رہا ہوں پھر اس کے بعد جب عابد ساکی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے وہاں پر ایک سیاسی تقریر فرمائی کوئی ان کو لاو پوائنٹس کا نہیں پتا تھا بلکل لگ رہا تھا کہ بغیر تیاری کے ایک آدمی کھڑا ہے جو بس وہاں پر ایک سیاسی تقریر کر رہا ہے اور وہ واض فرما کے وہاں سے انہوں نے روانہ ہو جانا ہے اور انہوں نے یہی کیا اور جاتے ہوئے بھی جیسے شاہد بلال حسن صاحب نے ان کے لئے بڑے اچھے کلمات کا استعمال کیا اور بڑے اچھے سے ان کو رخصت کیا اور بڑی ان کی چاپلوسی وغیرہ ہوئی اور بڑا حسی حسی خوشی خوشی ان کو وہاں سے روانہ کیا اور شام میں پتا چلا ہے کہ وہ جن کی طرف سے اشتہا کے خان صاحب پیش ہوئے تھے ان کی ریٹ پیٹیشن ڈیسمیس ہو گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے عدالتوں میں انفلونس اپنا استعمال کیا جاتا ہے بار والوں کی طرف سے اور یہ جو اب صدر ہائی کورٹ بار کے الیکشنز تھے یا سپریم کورٹ بار کی جو الیکشنز تھے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں پیسہ چلا ہے پلوٹوں کی آفرز ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ڈرائے دمکایا بھی گیا ہے اور عرب اور روپیہ خرچ ہوا ہے صرف یہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے اور صدر کی کرسی جیتنے کے لیے دوسری طرف حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے اس نے سیکرٹری سپریم کورٹ بار کی جو نشست تھی اس پہ کامیابی حاصل کی ہے لیکن جو صدر کی نشست تھی اس کے اوپر ایسن بھون گروپ آزر مزیر تارڈ اور یہ عابد ساکی اس گروپ نے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ ہم آسمہ جانگیر صاحب کے فلسفے کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ اس فلسفے سے کروڑوں کروڑوں میل دور ہیں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے میں آپ کی یہ بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں آپ ارادہ ان کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہلز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے نمبر ایک دوسری کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی طرح چھبیسویں آئینی ترمیم کو بچایا جائے وہاں پر ہمارا جو یہ جو رد و بدل ہم نے کیا آئین میں اس کو برکار رکھا جائے یا پھر اس کے بعد پھر آگے فردر اگر اس میں کامیاب ہوگے تو ستائیسویں آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے پھر ایک نیا پریکٹس میں پروزیجر لائیں گے جس کے ذریعے مینودین خان صاحب کو یا جمار خان مندخیل صاحب کو اس کمیٹی میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی ڈال نہیں گلری تو پھر یہ وہی جسٹس یائی آفریدی صاحب جو ان کے اپنے کیونکہ ابھی ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی ہینڈ پکٹ آدمی ہے تو انہی جسٹس یائی آفریدی صاحب کے ذریعے کوئی نہ کوئی کیمپین چلانا شروع کر دیں گے یہ ابھی پچھل درم میں کسی کو کہتے ہوئے سن رہا تھا بڑی دلچسپ بات کسی نے کہی تھی کہ جو بعد میں جا کر پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ جو فلان کی ڈگری چیک کرا لو فلان کی ڈگری چیک کرا لو تو بجائے اس کے کہ آپ کو جا کر بعد میں بہت بعد میں جا کر کسی موقع پر کسی کیس کے پوائنٹ پر ایک دماغ جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں اور انہوں نے اپنی پاورز کو ایکسسائز کرنا ہے ایس چیف جسٹس آف پاکستان اور انہوں نے تمام ججز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جب تمام ججز میں یونٹی آپ کو نظر آئے گی تو یہ تو آپ کا جو مقصد ہے جو آپ کا گول ہے خاص طور پر گورنمنٹ کا اس کے یہ خلاف جاتی ہے آپ کو اپنی منزل سے دور کرتا ہے یہ معاملہ تو پھر آپ اس وقت جو جسٹس یائی آفریدی صاحب پر نکتہ چینی کر رہے ہوں گے تو اب ابھی سے کر لیجئے ابھی سے چانبین کر لیں ابھی سے کر لیں جو آپ نے کانٹروورسیز کرنی ہے لیکن ابھی نہیں کر سکتے ہیں اس پر ایسے کیونکہ ابھی تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا تازہ تازہ معاملہ سب نے ہمیں کہنا ہے کہ آپ نے تو خود چلیکٹ کی ہے بھائی آپ یہاں پر کیا بیچ میں اس میں خرابیاں نکال رہے ہیں نکتے نکال رہے ہیں تو یہ وہ سیناریو ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ساتھ میں سپریم کورڈ بار کے بھی جو الیکشنز کا معاملہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آنے والے دنوں میں صورتحل بہت دلچسپ ہونے والی ہے اور پی ایم ایل این کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے ان دونوں کے لیے آگے حالات مشکل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ میری اسیسمنٹ کے مطابق آگے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ جو نشری عدالتوں میں ایٹی سی کورٹ کے جو جڈجز ہیں وہ بھی لوگوں کی زمانتیں ڈلے کرتے رہے ہیں اور پھر وہاں پر بھی لوگوں کو بڑا خوار کیا جاتا رہا ہے مطلب ثابت کچھ نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایٹی سی کے چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگوانے پڑتے ہیں تو ان کو بھی بلا لیا گیا ذرا ان سے بھی پوچھا جائے گو جو نیچے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جد سہبان جیسے کہ وہ ہمائیوں دلاور ہیں پھر اس کے بعد جج ابو حسنات ذلکر نین ہیں پھر اس کے علاوہ وہ شارو خرج مند ہیں جو ابھی بھی یہ کیس سن رہے ہیں عمران خان صاحب والا یہ تمام لوگوں کو بھی اور دیگر اور بھی جو لوڈیشری کے لوگ ہیں ان کو بلا کر تیرا دیکھا جائے پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے عدلیہ چونکہ اگر اپنا وہ نمبر بہتر کرنا چاہتی ہے جو ابھی دنیا میں بلکل نیچے سے ہم ٹاپ کر رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا نمبر بہتر ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ صرف ٹاپ پہ سپریم کورٹ پہ نہیں بلکہ نیچلی عدالتوں کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر حد سے زیادہ گرڈ بڑھا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے علی مطاز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پانے